جو میرے فیس بک فالوارز ہیں یا میں جن سے جڑا ہوں ان کے اکثر فون آتے رہتے ہیں اور وہ فون نائنٹی پرسنٹ اس پر ڈیپیڈنٹ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی گھٹنا ہوئی اور اس میں ایف آئیات درج نہیں ہو رہی ہے کئی بار مجھے تھانے پر ان کی مدد کرنے کے لیے بات کرنی پڑی یہ کہ یہ بہت بائیٹ ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے سپریم کورڈ نے للتا کماری بنام اتر پر سرکار میں کہا ہے کہ پرتیک جو سنگے اپراد ہیں ان کی ایف آئیات درج ہونی چاہیے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چون یہ کہتی ہے کہ اگر ایس ایچ او یعنی تھانے پر کوئی بیقتی سنگے اپراد کی موقع کی علکھے سوچ نہ دے گیا تو ایس ایچ او کو یہ کرتب ہوگا اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اس بیقت کی ایف آئیات درج کریں اور اس ایف آئیات کی کاپی اس کو دے گا ایک کاپی اپنے پاس رکھے گا ایک کاپی نیالے بیجے گا اور ایک کاپی کمپیوٹرائز وہ بادی کو دے گا بادی کے ہستہ اچھر کرائے گا یہ سی آر پی سی کے ایک سو چون کہتا ہے پر کئی کیس لو میں اور ہائی کورٹ مانی اچھ نیالے مانی سپریم کورٹ کے یہ ججمنٹ بھی آئے کہ فرجی ایف آئی آر جو ہے درج کر لی اور کئی بار فرجی ایف آئی آر درج کرنے پر سجا بھی ہوئی تھی ابھی آگرہ میں ایسا کیس آیا تھا جہاں کڑی کاروائی کی گئی تھی کچھ بتاتے ہیں بھوم آفیاں کے دواب میں کسی کے خلاف جو ہے تھانے پر ایف آئی آر درج کر لی تھی اس طرح کے بہت سارے پرکھن آتے ہیں تو یہ ایک ایسی دودھاری تلوار ہے پولیس کے سامنے جی کرمنل کی طرح سے جو ہے بینہ بیدک رائے کے درج نہ کیا جائے کیونکہ بہت سارے جو ہے اس طرح کے میٹر ہو رہے ہیں اب میں آپ کو جانگاری جو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھانے پہ جاتے ہیں آپ کی ایف آئی آداز ہی نہیں ہوتی ہے تو ایک سو چون کی جو سب سیکشن تین ہے اس میں جلے کے جو سپرینڈنٹ اور پولیس ہیں اتبا کمیس ریڈ میں ڈی سی پی ہے ان کو یہ پاور ہے کہ وہ ایف آئی آداز کرنے کا عادش دے سکتے ہیں اگر وہ سنتوشت ہیں کہ آپ کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے اور وہ سنگے اپراد ہے تو سمبندت تھانے کو ایف آئی آداز کرنے کا عادش دیتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ کی ایف آئی آداز نہیں ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں تھانے آپ کو انکار کر دیتا وہاں کے ایسے چو یا وہاں کا اسٹاپ آپ کو انکار کر دیتا آپ کی ایف آئی آداز نہیں کرتا تو آپ ایک لکھت پرادنہ پتر جو ہے جلے کے پولیس سادی چھک کو بریس پولیس سادی چھک اتواہ کمیس سیٹ کے ڈی سی پی کو لیں گے اور اس میں لکھیں گے کہ میں تھانے پر گیا تھا میری ایف آئی آداز نہیں ہوئی اور وہ ایک سو چون کیا جو سب سیکشن تین سی آر پی سی کے انتر اس میں ایف آئی آداز کرنے کا سمجھ تھانے کو عادش دے گا اور آپ کی ایف آئی آداز ہو جائے گی آپ پرس نہیں اٹھتا ہے کہ آپ ایس سپ ساپ سے بھی ملے ڈی سی پی ساپ سے ملے اور آپ کی پھر بھی ایف آئی آداز نہیں ہوئی تب آپ لیگل جو اس کا پہلو ہے کہ آپ کوڑ جا سکتے ہیں اور کوڑ میں دھارہ ایک سو چھپن تین کے انترکت جو ہے کوڑ میں اگر آپ ہی پرمان دیتے ہیں کہ میں تھانے گیا میری ایف آئی آنے لکھی پھر میں پولیس سادی چھک مہودہ کے پاس گیا پھر بھی میری ایف آئی آنے لکھی تو کوڑ ایف آئی آر داش کرنے کا عادش دے سکتا ہے لیکن ایک سو چھپن تین میں بھی کئی کیس لوگ ایسے آئے ہیں جس میں ماننی اچھ نیالے اتما ماننی سربوچ نیالے نے یہ کہا ہے کہ بھینا پرمانک تتھیوں کے عادار پر جو پیٹھا سی اندھکاری ہے وہ اس طرح کے نڑنے لینے میں اپنے بیویک کا پریوک کریں یعنی وہ اس کو کیس کو بھلی بات دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے باستم میں سنگیا پرات گھٹے ہوگا ہے اس کے پرمانک تتھوں ہیں اگر کوئی کسی خلاف فرجی مقدمہ لکھا رہا ہے تو اس طرح کی کیس میں ماننی اچھ نیالے نے ان کو اپنے بیویک کا پریوک کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو پیٹھا سیندکاری ہے وہ اپنے اس میں بیویک کا پریوک ضرور کریں تاک فرجی ایف آئی آر نہ لکھی جا سکے اس طرح سے ایف آئی آر کا جو لیگل پروسس ہے وہ یہ ہے اس میں سمسیاں جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ جو ہے جو سیبل میٹرس رہتے ہیں ان کو ایف آئی آر کے روپ میں لکھانا چاہتے ہیں دواب بنانے کے لیے کسی نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے یا کوئی جمین کے پرکڑ ہیں یا جمینی بیواد ہیں تو ان میں لوگ جو ہے اس طرح کی کنٹینٹس ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر ان جو سنگیا پرات کی جو بھاسا ہوتی ہے وہ کنٹینٹس اپنی اپنی کیسن میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری اف آئی آر نے لکھی گئی اور اسی لیے جو ہے مانیو چنیالے نے ابھی اس پر بہت مہتپور نیڑیں دیا ہے کہ سیبل میٹرس کے جو میٹرس ہیں جن میں اس طرح کی کنٹینٹس ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ میٹرس سیبل کا تھا پر اس کو کرمنل میں لکھایا جا رہا ہے تو یہ اس کے سمجھ میں پوری ریپورٹ کے ساتھ بھدک رائے لے لیں اور کئی اس طرح کی اپراد ہیں جس میں تمام یہ بہستہیں دی گئی ہیں کہ آپ انس کی جانچ کر سکتے ہیں آج کا سی سی ٹینیس کے تحت جو ہے اگر کوئی ایسی اپنی کیسن آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اف آئی آر درس کرنا ٹھیک نہیں ہے فرجی ہے تو تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ اس کی جانچ کر سکتے ہیں تین پیٹت کر سکتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں سنگی اپراد ہوا ہے تو اس جانچ کو وہ اپ آئی آر میں چینج کر دیں گے اور اگر سنگی اپراد نہیں ہوا تو اس کو جو ہے جو ان کی جنرل ڈائری ہوتی ہے اس میں وہ لکھیں گے کہ یہ اس میں جانچ کرائی گی جانچ سے یہ اپراد کاؤنہ نہیں پایا گیا اور اس میں کوئی ایسے تت یا سچ نہیں ملے ہیں جن سے اپراد کی پشتی ہوتی تو پردرستیا اپراد کی جو پشت ہونے کے پرمانک تت اپلپد نہیں ہے اس لیے اپ آئی آر نہیں لکھی جا رہی ہے تو ایف آئی آر لکھنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کی اور لوگوں سے میں انروض بھی کرتا ہوں کبھی بھی فرجی ایف آئی آر نہ لکھائیں اور کسی کو بھی اپنے سوارت میں فسائے نہیں اچھا یہ ہی ہے ساماجیک چیتنا آپ یہ مان کے چلے کوئی آپ کو اگر فرجی کیسے فسائے تو آپ کو کتنا مولا لگے گا اس لیے اگر ہم جاگروب رہے اور یہ اس جو جو پرتھا چل رہی ہے آج کل کی پرکن کچھ اور ہوتا ہے فسائے دیا جاتا کس اور پرکن میں اس سے بچیں اگر آپ کا باسطم میں کیس جنون ہے تو تھانے پر عوص میں سمجھتا ہوں کہ عوص آپ کی ایف آئی آر لکھی جائے گی اور سمجھ سے وہیں آتی ہے جہاں تھانے کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے فرجی لکھائے جا رہا ہے کبھی کبھی اس طرح کی کیسے بھی آئے ہیں جب ایف آئی آر کونگجیبیل آفینس بھی ہوا تھا پر کسی کے پروغاو میں ایف آئی آر نہیں لکھی گی تو یہ بیکتگت پرکان ہے کبھی کبھی تھانے میں جو ایسے چھو ہوتے ہیں وہ ایف آئی آر نہیں لکھتے یہ ان کا بیکتگت یا ان کا انڈیویڈرل معاملہ ہوتا ہے اور بیسے مجھے جو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کونگجیبیل آفینس ہوتے ہیں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اگر نئی درج ہوتی تو آپ جے لے کے برش پولیس ڈی سی پی جو کمیشنیٹ پولسنگ پولیس ہے وہاں آپ اپلیکیشن دے کے اپ آئی آر درج کرانے کا آرڈر لے سکتے ہیں اس کے بعد دو دی آپ سمجھتے ہیں میری اپ آئی آر نہیں ہو رہی تو دہارہ ایک سو چھپن تین سی آر پی سی کے انترکت آپ جو ڈیسیل مجسٹریٹ کو بھی پراتنبت دے سکتے ہیں اور وہ اس میں تتھیوں کو دیکھنے کے بعد سارے پرمان کے بعد اب اس کو یہ لگتا ہے کہ پرسن دشتے آپ رات کیا ہونا گھٹت ہوا ہے تو وہ اس میں اپ آئی آر درج کرنے کا عادش دے گا جہے ہیں